نکران حکومت کے جاتے ہی وارٹن روٹ کا منصوبہ لٹکیا موچودہ حکومت نے توجہ ہٹالی فنڈز کا مسئلہ بن گیا سڑکوں اور نالے کی تعمیر میں ارتواح کے باعث شہریوں کو مشکلات سی بیڈے حکام کی مطابق وارٹن روٹ کی تعمیر و بحالی آئندہ سال میں مکمل ہوگی ایدھو لزہ تک سڑکیں کھولتی جائیں گی میس ٹرانسٹ اتھارٹی کا ریونیو جنریشن پلان اورنج ٹوین اور میٹرو بسوں کے ذریعے تین ارب جمع کرنے کی تیاری ٹریک پر فوٹو اور ویڈیو شوٹنگ سے بارہ ملین کا ریونیو حاصل ہوگا اورنج ٹوین کے پیلرز پر برینڈنگ کے ذریعے بیس سے تیس کروڑ اکٹھے ہوں گے پنجاب حکومت عوام پر پچیس ارب کا بوجھ ڈالنے کو تیار برث اور ڈیتھ سیٹیفیکیٹ کی فیس پڑھائی جائے گی آؤٹڈور پرچی اور میڈیکل ٹیسٹوں پر فیس وصولی کا پلان میڈیکل کالجز کی فیسوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا ہیلڈ سیکٹر میں ذرائع آمدن جمع کرنے کا حطف پچیس ارب مقرر ریونیو کا براہ راست بوجھ بریسوں میڈیکل کے طلبہ پر ہوگا ایدو لازا قریب آگئی شہر بھر میں مویشی منڈیاں سچ گئیں کہنا کچھا کی مویشی منڈی میں خوبصورت جانور موجود ڈیوپاریوں کی جانب سے ایک مند بکرے کی قیمت ڈھائی لاکھ طلب سگیاں مویشی منڈی میں پچیس کلو گوشت والا بکرہ ستر ہزار تک فروق این ایف سی مویشی منڈی ملتان ڈوڈ میں بھی رانک ہیں شہر میں قربانی کے جانوروں کی فروق پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ پابندی بیس جون تک آیت کی گئی قربانی کے جانور صرف مختص آٹھ منڈیوں میں فروق تھوں گے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ اب نومان کے قیام اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا ڈیپٹری کامیسٹر لاہو نے سفارش کی تھی ٹیکس لگنے کی افواں ہیں سولر پلیٹس کی قیمت میں آٹھ روپے فی وارٹ اضافہ پانچ سو اسی وارٹ کی سولر پلیٹس چار سے پانچ ہزار روپے تک مہنگی ایک سو اسی سے دو سو اسی وارٹ کی چھوٹی پلیٹ بھی ایک ہزار سے پاندرہ سو روپے مہنگی تاجروں نے مال رکھنا شروع کر دیا لاہور میں عوامی سہولت کے لیے پابلک ٹرانسپورٹ نہ کا حکومت کا مختلف شہروں کے لیے چھ سو تیس خریدنے کا منصوبہ گیا لاہور کے لیے تین سو ڈیسل اور ستائیس الیکٹرک بسیں خریدی جائیں گی کابینا کمیٹی کے منظوری کے بعد منصوبے کو پایا ہی تکمیل تک پہنچایا جائے گا پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے شہر علم منصوبہ روک دیا پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے منصوبے کو اچانک بند کر دیا کیا لاہور سمیت پانچ اسلام میں سکول کھولے جانے تھے تیسو کام نے فیض سمیت درخواستے واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا فیروسپور روڈ پر نصب فیلٹریشن پلانٹ پانچ سال سے بند مشینریز زنگ آلود ہونے لگی اہل علاقہ صاف پانی سے محروم فیلٹریشن پلانٹ کی جگہ اب نشہ کرنے والے افراد کی احرام گاہ بن چکی ائرپورٹ کے طرف تمیراتی کام خطرے کی علامت بن گیا پاکستان ائر ٹرافک کنٹرولرز گلت کا بیلڈنگز پر تشویش کا ایسا اجازت کے بغیرد امیراتیوں شجرکاری کا کام چاری وزارت حوابازی سے فوری توجہ دینے کا مطالبہ موڈل بازاروں میں پولیتھین بیگ پر پابندی آئے بیگ کی بندشوہ آگاہی بارے بینرز اور فلیکسز آویزا پنجاب بھر کے 36 موڈل بازاروں کو فری پلاسٹک زون بنایا جائے گا چیرمن پنجاب موڈل بازار افصل کھوکر نے کہا کینسر کا سبب بننے والے پلاسٹک بیک کے استعمال پر پابندی ہوگی جیل میں ایک قیدی تک میڈیا کی رسائی انٹیویوز ملاقاتوں پر پابندی کا قانون چیلنج درخواست میں مفاق پنجاب بکومت ہوم سکٹری اور دیگر کو فریق بنایا گیا میڈیا کی رسائی نہ ہونے سے اصل صورتحال سامنے نہیں آسکتی شک دو سو پینسٹ کال ادم کا رات دینے کی استعداد حکم عدولی پر ایس ایس پی کو توہینی عدالت کا شوکوز نوٹس ہائی کورٹ نے منشیات کے ملزم کی دخواستے زمانت کیس میں پیش نہ ہونے پر نوٹس چار کیا ایس ایس پی ریزوان تاری کو گیارہ جن کو پیش ہونے کا حکم سی پیو گجرانوالا رانہ آیاز سلیم کی بھی طالبی الیکٹرک موٹر بائیک ناکس کوالٹی کی دینے کا معاملہ ساری فدالت نے جولٹا الیکٹرک کامپنی گل باگ کے خلاف دعویٰ خارج کر دیا درخواست کزار بائیک کی بوڑی دو حصوں میں تبدیل ہونے کا الزام ثابت نہ کر سکا الیکشن چیبینلز میں ریٹائر جس کی تائناتی کا معاملہ الیکشن ایک کے سیکشن ایک سو چالیس اور سیکشن ایک سو ایک آون کے خلاف درخواست سماک کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا وفاق الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریکین کو نوٹس چاری اُدھر بلدیاتی الیکشن ایک دو ہزار بائیس کے خلاف درخواست مقرر تحریکی انصاف کو موچی گیٹ میں جلسے کی اجازت نہیں ملی ڈی سی رافہ حیدر نے پی ٹی آئی جلسے کی درخواست نمٹا دی زل انتظامیہ کے مطابق جلسے کی اجازت سیکیورٹی وجوہات پر نہیں دی گئی سرویسز ہسپتال میں صفائی کی ابتر سورتحال صفائی ورکرز کو بتیس ہزار کی بجائے چودہ ہزار تنخواد دی جانے کا انکرشاف صفائی وزیر سہت خواجہ سلمان افریقہ سرویسز ہسپتال کا دورہ ناکس صفائی پر اظہار برہمی ملازمین کو کب مجرد دینے کا بھی نوٹس ہسپتال انتظامیہ کو کانٹ جرکچر کے خلاف کاروائی کا حکم سی اوز ہیلت اور ایمیس کانفرنس صفائی وزیر سہت خواجہ امران ازیر کی شرکت سیکٹری سہت علی جان خان کے سبتالوں بنیادی مراقل سے سہت میں دستیاب سہولی آخر بریفنگ کانفرنس میں سپیشل سیکٹریز محمد اقبال محمد احمد سمیت دیگر کی شرکت چوبیس گھنٹے میں خسرہ کے تین سو ایکس مشتبہ کیسز ریپورٹ لاہور میں پانسو آٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے صفائی وزیر سہت خواجہ امران ازیر نے کہا روان صاحب کانفرم کیسز کی تعداد تین ہزار آٹھ سو تریسٹ رہی اب تک خسرہ کے مشتبہ گیارہ ہزار نو سو ستاون کیسز سامنے آئے پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پلس میں بھرتیاں اسلام میں سیٹوں کا کوٹا جاری پی ایچ پی ہیٹکوارٹر لاہور میں چوتھا کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی بھرتیاں ہوں گی لاہور میں تیرہ جاور کانسٹیبل اچھاون کانسٹیبل اور ایک جاور کانسٹیبل بھرتی ہوں گے مراستہ جاری آئی جی پلس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پرواز زخمی ملازمین کو میڈیکل اخراجات کے لیے مزید تیرہ لاکھ چاری تاہر محمود اور تاہر حسین کو ایک لاکھ فیکس ملے ادھا پنجاب پلس کے ترقی پانے والے منسٹریل سٹاف و افسران کے احزاس میں تقریب آئی جی پنجاب کی مبارک پال ڈی آئی جی آپریشنز محمد سیسل کامران کی کھلی کا چہری شہدیوں کی شکایات سن کر حل کے لیے احکامات چاری کیے کہاں مسائل حل ہونے پر متعلقہ افسر کے خلاف کاروائی ہوگی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پہلی گانہ کالوجیکل کانفرنس وزیر سید خواچہ سلمان نفی کی بطار مہمان خصوصی شرکت کانفرنس میں لگے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور کاروش کو سراہا کانفرنس کے نقاط پر وائس چانسر پروفیسر محمود آیاز اور پروفیسر اسمہ حسین کو مبارک پال ادھاکارہ دیدار کی گاڑی بھی نان ریجسٹر نکلی لیبارٹی میں ایک سائز ناکے پر بغیر نمبر پلیٹ گاڑی کو روکا کیا ادھاکارہ دیدار سوار تھی گاڑی ڈراؤور چلا رہا تھا ڈیریکٹر ایک سائز چودری آصف کے مطابق گاڑی دوہزار اکیس میں خریدی گئی تا حال ریجسٹر نہیں کرائی گئی بھارت سے 962 سکھیاتری لاہور پہنچ گئے سبائی وزیر رمیش سنگھ اڑوڑا سمیت دیگر شخصیات نے استقبال کیا یاتری ارجندیف سنگھ کی برسی تقریب جوڑ میلا میں شرکت کریں گے ننکانہ حسن عبدال اور کرتار پور میں بھی جائیں گے الخدمت فاؤنڈیشن کا انوجوانوں کو آئی ٹی سپیشلسٹ بنانے کے لیے بنو قابل پروگرام احمد سلمان بلوچ کا اچھرہ میں فری آئی ٹی لیب کا دارہ اسمان افزلے پروگرام میں طلبہ و طالبات کو فری آئی ٹی کورسز پارے بریفن دی الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں آسٹریلین انٹرنیشنل سکول کی سالانہ تقریب بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو انعامات سے نواز سکیا طلبہ کی جانب سے پرفارمنس بھی پیش کی گئی عید کی مناسبت سے شیزان ریگل ریسٹورنٹ میں نمائش کا احتمام نیار کاروبار شروع کرنے والی خاتین نے سٹالز لگائے کپڑے جوتے جیلری سمیت دیگر اشیاء رکھی گئیں خاتین کی بڑی تعداد خریداری کے لیے آئی دی ایچ ای فیز فائف میں دی گرینڈ سیوک نمائش مناقب کی گئی خاتین ڈیزائنرز نے مختلف اکسام کی اشیاء کے سٹالز لگائے جیلری کپڑے شالز پینٹنگ پرفیوم سمیت دیگر اشیاء شامل اور پاکستان کی ثقافت کے فروغ کامیشن لاہور سے پیرس ریلی کا آغاز منزل فرانس ہوگی ریلی پاکستان، ایران، ترکیہ، جنان، اٹلی، سوزر لینڈ جیسے بڑے ممالک سے گستر کی الہمراہ میں لاہور پیرس ریلی کے لوگوں کو لوگوں کی رونمائی چیئرمن وزیراعظم یوز پروگرام رانہ مشہود کہتے ہیں لاہور پیرس ریلی دنیا میں پاکستان کا تشخص اجرا کر کرے گی